نادر میں علمان حج عمرہ ٹورز این ٹراولز کا آغاز ہونے جا رہا ہے حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب حیثیت پر فرض کیا گیا ہے اسی طرح ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرے حج اور عمرے کی مخدد سفر میں علماء کی رہنمائیں مل جائے تو یہ مقبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آزمین کی خدمت ورہنمائی کے لیے جید علماء کی نگرانیوے ناندیڑ کی سرزمین پر الامان حج ٹورز این ٹراولز کا خیام عمل میں آ رہا ہے اس ادارے میں شہر کے نوجوان اور معروف علم دین مولانا سید آصف ندوی اور الہاج محمد خاسم صاحب کی خدمات حاصل ہوں گی دیگلو ناکے کے حدرباخ پانی کی ٹاکی کے روبرو واقع اس ٹورز این ٹراولز کے دفتر کا افتتہ بارہ مئی بروس سنیچر کو صبح دس بجے صدر جمعیت العلماء ہند مہاراشتر حافظ محمد ندیم صدیقی کے ہاتھوں عمل میں آئے گا اس افتتہی تقریب میں مقامی و بیرنی علماء اکرام کے علاوہ مختلف دینی جماعتیں اور تنظیموں کے ذمہ داران شریک ہوں گے مولانا محمد آصف ندوی اور الہاج محمد خاسم نے آمد المسلمین سے گزارش کی ہے کہ الامان حج و عمرہ ٹورز این ٹراولز کے افتتہائی تقریب میں ضرور شرکت کریں الحمدللہ یہ ہمارے لئے بہت خوشی کے بات ہے کہ ہم شہر ناندر میں حج و عمرہ کے ارادہ رکھنے والے افراد کی خدمت کے جذبے سے ایک آفیس کا افتتہ کرنے جا رہے ہیں الامان حج و عمرہ ٹورز این ٹراولز کے نام سے انشاءاللہ بہت جلد بلکہ آنے والے سنیچر بروز سنیچر بتاریخ بارہ میں دو ہزار اٹھارہ کو صبح دس بجے کے وقت ہماری آفیس کے قریب انشاءاللہ اس کی افتتہ ہی تقریب منقد کی جائے گی اور یہ افتتہ جمعیت علماء مہراشتر کے صدر محترم شیر مہراشتر جناب مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب دامد برکاتم العالیہ کے ہاتھوں ہوگا اور انشاءاللہ اس تقریب میں صدر محترم کے علاوہ شہر بھرک کے ممتاز علماء اکرام اور دانشوران عظام بھی موجود رہیں گے اور اس آفیس کے شروع کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ شہر میں اور بھی بہت سارے افراد اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں ہمارا اپنا بھی ارادہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ چونکہ ایک عبادت بھی ہے اور اس عبادت کو علماء اکرام کی رہنمائی میں ہونا چاہیے اور اسی طریقے کا اندیا ہمارے اکابرین دیتے رہے ہیں اور اس سوچ کو لے کر ہمارے قاسم بھئی اور ہم دونوں نے یہ سوچا ہے کہ اس نہج پر کام کرنا ہے انشاءاللہ یہ کام ہمارا آغاز ہوگا اور حج کے بعد ہمارا پہلا گروپ انشاءاللہ عازم سفر بھی ہوگا اس لئے میدان میں ہم اترے ہیں خدمت کے جذبے سے آپ حضرات دعا بھی فرمائیں کہ اللہ ہمیں کامیاب بھی کرے اور استقامت عطا فرمائیں اور صحیح جذبے کے ساتھ حجاج اور معتمرین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ایم سی ان اردو نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی آداب